کروڑوہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے خوران جیسی نعمت عظمہ سے سرفراز فرمایا اور اس سے بھی بڑا کرم پر کرم یہ ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہنہ جو کہ اپنے دامن میں رحمت مغفرت اور جہنم سے نجات لے کر کے ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے ایسا عظیم مہنہ ان آیت فرمائے حاضرین محترم چودہ سو بیالیس ہجری کا یہ رمضان مبارک ہے اور یہ سال دوہزار اکیس یعنی ٹونٹی ٹونٹی ون کا سال ہے آج آپ کے سامنے میرا حاضر ہونے کا مقصد بس اتنا ہے کہ ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں فرمانِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آج اکیس میں شب ہے اور فرمانِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ان سال کی ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاخرات ہیں اس سے پہلے کہ میں تاخرات کے مطالق شب خدر کے مطالق اور آج کے اس رات کی فضیلت کے مطالق کچھ عرض کروں فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو اس کے ذریعے سے اس کے مادھم سے میں کرناٹکہ گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ سے چند گزارشات ماہ عوام کے رکھنا چاہتا ہوں حالات آج کے بڑے ہی دکھ دائک ہیں دلوں کو تکلیف دینے والے ہیں ہر طرف کرونا کا قہر جاری ہے اور یہ کرونا کا دوسرا کال ہے یا دوسرا سال ہے یا دوسری لہر ہے یہ سرکاری طور پر ہے یا خانگی طور پر ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے مگر ہے تو ضرور اس کرونا کال میں اس کوویڈ نینٹین سے اس بیماری سے مرنے والوں کے تعلق سے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ مرے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے عمل کے اعتبار سے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے ایمان و عمل کے اعتبار سے انہیں جزا عطا فرمائے یعنی کہ ان کی آتما کو شانتی دے اب رہی بات یہ کہ اپیل میری یہ ہے کہ آج عوام عوام سے مراد نہ صرف مسلمان نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی اور نہ ہی کوئی دہریہ میری مراد یہ ہے کہ میرے ملک بھارت میں رہنے والے سبھی لوگ آج پریشان ہے اور اس پریشانی کا سبب کہنے کو تو یہ بیماری ہے مگر اس بیماری کے روک تھام کے لیے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے جس طرح سے ویوہار ہو رہا ہے جس سے عام آدمی پریشان ہے براہ کرم عوام کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت جو ہے نرمی برتے عوام پر احسان کرے ایک بات یاد رکھیں کہ عوام کی دعائیں بھی رائے گا نہیں جاتی اور عوام کی بددعا بھی رائے گا نہیں جاتی وہ اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے مگر درد ایسا ہوتا ہے کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا تو لہٰذا کسی بھی ایک بیماری کا کسی بھی ایک جو ہے وبا کا کسی بھی ایک آپدہ کا نام لے کر پبلک کو پریشان نہ کریں پبلک پہلے ہی سے پریشان ہے یہ جب سے آیا ہے یہ کیوں آیا ہے کس لیے آیا ہے کیسے آیا ہے یہ آ کر کے کیا کرنا چاہتا ہے اس پر ہم بحث بعد میں کریں گے مگر پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عوام روٹی کپریے سے پریشان ہے عوام اپنے کھانے پینے سے پریشان ہے عوام کی روزی روٹی پر لات پڑ گئی ہے عوام جو ہے بہلے ہی کئی طرح کی مسئبتوں کو جھیل رہی ہے تو وہ تمام باتیں حکومت اپنے نظر کے سامنے رکھے کہ جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ایک سال پہلے جس بیماری کا نام لے کر کے کئی دنوں تک لوگوں کو بھوکے مرنے پر مجبور کیا گیا لوگوں کو چلتے چلتے مرنے پر مجبور کیا گیا لوگوں کو اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے مرنے پر مجبور کیا گیا ایک سال کا عرصہ گزرا ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک سال میں ہم نے کیا تیاری کی ہے حکومتیں عوام کی سہولت کے لئے بنتی ہیں حکومتیں عوام کے آسانیوں کے لئے بنتی ہیں حکومتیں عوام کو اچھے دن لانے کے لئے بنتی ہیں حکومتیں عوام کی طاقت ہوتی ہیں ان کی شان ہوتی ہیں ان کی پہچان ہوتی ہیں اس بات پر میری گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ بھی غور کرے اور ریاستی گورنمنٹ کرنا ٹکا گورنمنٹ بھی غور کرے نہ تو میں کسی پارٹی کا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی پارٹی سے مطلب ہے میں عوامی پریشانیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور عوامی پریشانیوں میں پہلے تو وہ روٹی کپڑے سے پریشان ہیں کاروبار سے پریشان ہیں بزنس سے پریشان ہیں اور کئی طرح کی مسئبتوں کو شکار ہوئے ہیں اس میں کئی طرح کے ان پر چارجس بھی لگایا جا رہے ہیں کئی طرح پر ان پر دنڈ بھی لگایا جا رہے ہیں کئی طرح سے ان کی وصولی بھی کی جا رہی ہے تو یہ جو ہے پہلے ہی روٹی کپڑے کے لیے کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں اس میں اگر ان پر کئی طرح کے جرمانے ان پر آیت کر کر کے حکومت پریشان کرے تو یہ جو پیسہ حکومت عوام سے جبرن ظلمن جو اصول کر رہی ہے پہلے ہی کئی طرح کا ظلم ہو رہا ہے اس میں اگر یہ ظلم بھی کرے تو یہ ظلم بھی یاد رکھو کہ زبان سے جو آہ نکلتی ہے وہ رائے گا جا سکتی ہے مگر دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ تمہیں تباہ و تاراج کر دے گی تباہ و تاراج کر دے گی کسی بھی بندے سے کسی بھی بندے کی ہائے مطلق ہائے مطلق اس کے ساتھی ساتھ اس پریشان کن دور میں کرونا مہماری کے دور میں حکومت بدحال ہے حکومت مجبور ہو چکی ہے مخمور تو پہلے تھی ایک نشان تھا کہ ہم اس کو روک لگا دیں گے اس کو روک لگا دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے حکومت نے اپنے گائیڈ لائنز کو جاری کیے ڈاکٹرز نے اس کو فالو کیا پولیس ڈپارمنٹ نے اس کو فالو کیا بلدیا والوں نے اس کو فالو کیا اس کے باوجود بھی اتنے عموات ہو رہے ہیں کہ ہم لاشیں گن نہیں پا رہے ہیں میں عدبن ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں گا کہ کیا تمہارا خمار کیا تمہارا نشا جو خدا بننے چلے تھے وہ اترا کے نہیں اگر اترا ہے تو خدارہ اترا ہے تو خدارہ اللہ کے لیے بھگوان کے لیے گوڑ کے لیے اس جو ہے پرماتما کے لیے خدارہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں ہم بندے مجبور ہیں ہم ایک ویرس جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اتنے مجبور ہیں اتنے مجبور ہیں ہماری آخات یہ ہے کہ ایک ویرس کو ہم ختم نہیں کر سکتے اتنے مجبور ہیں اگر اس بات کا آتما واللوکن اگر ہمارے اندر ہو گیا ہے ہمیں اپنا اگر محاسبہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں تو اب میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے مندروں کے گروداروں کے مسجدوں کے چرچوں کے بدھوں کے سب کے دروازے کھول دو اور ان سے گزارش کرو ہاتھ جوڑ کر کہ تم اپنے خدا سے اس وبا کی ختم ہونے کی دعا کرو دعا کرو گورنمنٹ کے گائیڈ لیند تو یہ بتاتے ہیں بڑی شان سے کہہ رہے ہیں آفیسرز میں سب سے گزارش کروں گا کہ میری بات کو آپ نیگٹیویٹی میں مت لیجئے میری بات کو آپ منفی میں مت لیجئے میری بات کو آپ پوزیٹیویٹی میں لے کر سوچئے مصبت انداز میں سوچئے کہ زمانہ خدیم میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مسئیبت کا حل نہیں نکلتا جب کوئی پریشانی کا دروازہ نہیں کھلتا جب کوئی بیماری اپنا راستہ جینے کا راستہ لوگوں کو نہیں دیتی تو تب کی حکومتیں کیا کرتی تھی تب کی حکومتیں عوام الناس کے لیے ان کے عبادت خانوں کے دروازے کھول دیتی تھی کہ جاؤ تم اپنے مندر میں جاؤ تم اپنے درگاہوں میں جاؤ تم اپنے مسجدوں میں جاؤ تم اپنے عبادت خانوں میں اپنے شیو سے اپنے خدا سے اپنے پرماتمہ سے اپنے گوڈ سے مانگو اس بیماری کو دور کر دی اس مسئیبت کو دور کر دی مگر ہم آج شراب خانے کھولتے ہیں مندر نہیں کھولیں گے اگر میری بات کو کوئی ہندو بھائی بھی اگر دیکھ رہے ہیں میری بات کو کسی مٹ کے سوامی بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو میرا آئے سوال بنتا ہے کہ یہ جو آج کی حکومتیں ہیں آج کی جو حکومتیں ہیں شراب خانے اور اس طرح کے کئی ایک اپنے اپنے لذتوں کے چیزوں کے دروازوں کو کھول دیں اور عبادت خانوں کو بند کریں تو اس حکومت کا دھرم کیا ہے یہ حکومتیں اپنا دھرم بتائیں عجیب بات ہے آپ کو حکومت کی گدی چاہیے حکومت کی کرسی چاہیے تو مندروں میں مندروں میں آپ بڑے بڑے یگن کرائیں مسجدوں میں آپ دعائیں کرائیں درگاہوں پر جا کر کہ آپ منتیں مانگیں لوگوں کا جمگھٹا لگائیں اور عوام پر مسئبت بنا پڑے آپ اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ بھی بند رہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیسا انصاف ہے خدا رہا اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی گھمنٹ باقی ہے I am sorry آپ کو ابھی بھی اپنی انہ اپنے اندر زندہ ہے کہ ہم اس کو روک کر کے رہیں گے تو پھر خدا بھی کہہ رہا ہے کہ بھی روک کے دکھا نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے یہ کیوں آئی ہے کیسے آئی ہے کب آئی ہے کیوں آئے گی کیسے جائے گی اس پر ہم بات میں بات کریں میں حکومت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت میری باتوں پر غور کرے میری باتوں پر توجہ دے توجہ دے میری باتوں پر کہ آج لوگ پریشان ہیں لوگوں کی پریشانیوں میں حکومت ان کی طاقت بنے ان کی ضرورت بنے ان کی مدد کرے نہ کہ ان کو اور پریشان کرے نہ کہ انہیں اور مصیبت میں ڈالے اگر ایسا ہی یہ سلسلہ جاری رہا تو یاد رکھو لوگ تو مر جائیں گے تو تم بابا کس پر حکومت کرو گے لوگ نہیں بچیں گے تو تم کس پر حکومت کرو گے ہو سکتا ہے کوئی بے اوخوف میری بات سن کر کے کہے گا کہ جو ہے مولانا صاحب بڑے زور سے بول رہے ہیں کہ بھئی یہ کھلو وہ کھلو یہ سب کچھ تو ہم لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں بابا ایک سال کیا کریا میں اچھی جگہ بیٹھا ہوں مجھے اچھی بات کرنا ہے ورنہ مجھے بھی بہت ساری باتیں آتی ہی کرنے ہیں جب آپ ایک سال تو کچھ نہیں کیے ہیں تو آگے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ خدرت کر رہی ہے آپ کو کہ آپ جو بھگوان بننے چلے تھے آپ کو خدرت دکھا رہی ہے کہ تو بھی ایک کیڑا مکوڑا ہے میں بھی ایک کیڑا مکوڑا ہوں ہم کو ایک دن اس دھرتی سے نیچے جانا ہے چاہے وہ مٹی میں جانا ہو یا پھر اگنی میں جل کر کے بسم ہو جانا ہو ہمیں ختم ہونا ہے ایک دن ہم خدا نہیں ہیں خدا کے مجبور بندے ہیں مجبور بندے ہیں اتنے مجبور ہیں اس کو مار کر کے بھگائیں اس کو مار کر کے بھگائیں اس کو ختم کریں اس کو ڈیٹینشن کیامپ میں دالیں یہ سب تو دور کی بات ہے دم ہے دم ہے اگر تم میں تو ایک ویرس کو مار کر کے دکھاؤ اور میرا چالنج ہے میرا چالنج ہے پورے کے پورے ڈاکٹرز کے ڈپارمنٹ کے ساتھ کہ کیا ویرس مرتا ہے نہیں مرتا جب ویرس مرتا نہیں ہے تو بابا یہ تماشا کس لی ہے مت کرو یہ تماشا مت کرو یہ تماشا جو چیز مرتی نہیں ہے باقی رہتی ہے جیسے ہچائی وی کا ویرس مرتا نہیں ہے باقی رہتا ہے یہ بھی ویرس جب پیدا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے نے کر دیا ہے اب تم اس کو مار نہیں سکتے ہو تو تماشا مت کرو اس کے تدابیر نکالو تدابیر نکالو روڑوں سے لوگوں کو ہٹا دو گے لوگوں سے روڑوں پر سے ہٹا کر کے یہ سمجھو گے کہ جو ہے تم ویرس ختم کرو گے تو یہ تمہاری اخل مندی ہے کیا سوال تم خود سے کرو بابا دیکھو سمندر میں پانی ہے پانی جو ہے بولی میں پانی ہے جو پانی ہوتا کیا ہے کہ پانی پر اگر کنجال ہے تو کنجال کو ہٹاؤ تو اور زیادہ جم جاتا ہے لوگ پھیلے ہوئے ہیں لوگوں کو تم جتنا ہٹاؤ گے لوگ اتنے خریب سے خریب ہوتے جائیں گے تو کیا ویرس ختم ہوگا یہ ویرس صرف اور صرف توبہ سے ختم ہوگا صرف اور صرف اپنی انا کو ختم کرنے سے ختم ہوگا اس کے ختم کرنے کے لیے بہت سارے تدابیر ہیں مگر اس تدابیر کے لیے کیا ہے کہ حکومت نے حکومت کے ساتھ ساتھ میں پبلک سے بھی اپیل کروں گا عوام الناس سے بھی اپیل کروں گا کسی بھی ذات کے کسی بھی دھرم کے ہیں عوام الناس سے میری اپیل ہے کہ عوام الناس سے اپیل یہ ہے کہ وہ حکومت کے گائیڈ لائن کو فالو کریں حکومت کے گائیڈ لائن کو فالو کریں حکومت کا کہنا ہے کہ بھئی ماسک پہنو حکومت کہہ رہی ہے ہم ماسک پہن رہے ہیں ورنہ خدا کی ذات پر ہمارا بھروسہ اتنا پکا ہے اتنا پکا ہے کہ الحمدللہ کہ جو کوویڈ نینٹین کا شکار ہو کر کہ لوگ مر رہے ہیں تو الحمدللہ میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ وہ ایسے مرنے والوں کی لاشوں کو تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو ان کے دھرم کے اعتبار سے ان کو لے جا کر کے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کا انتیم سنسکار بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویرس سے اگر ہماری موت لکھی ہوئی ہے تو ہمیں مرنا ہے ہمارا آخیدہ پکا ہے ہمارا آخیدہ اس پر نہیں ہے کہ ماس پہنیں گے تو ویرس مر جائے گا ڈاکٹرز مجھے بتائیں پلیز مجھے بتائیں کہ جو ماس لگا کر کہ عوام پھر رہی ہے یا میں پھر رہا ہوں مجھے بھی مجبور کیا میں پھر رہا ہوں تو وہ ماس کیا مجھے کرونا کے ویرس سے بچائے گا نہیں بچائے گا وہ اتنا باریک ہے کہ وہ ماس میں سے بھی گھس جائے گا مگر پھر بھی گائیڈ لین ہے عوام سے میری گزارش ہے اپیل ہے کہ حکومت کے گائیڈ لین کو فالو کریں سوشل ڈسٹنس میں نہیں کہوں گا فیزیکل ڈسٹنس کو اپنائیں سماجی بائی کارٹ نہیں ہے بلکہ جسمانی دوری رکھنا ہے فیزیکل ڈسٹنس کو فالو کریں ماس کو اپنائیں اور پھر ساتھ میں صاف صفائی کا احتمام کریں آپ جس محلے میں رہتے ہیں جس گلی میں رہتے ہیں جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں پر سوچھتا کا پالن کریں صاف صفائی کا احتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے اس طرح کی جو میری بات تھی کہ یہ جو کرونا کی بیماریاں ہیں یہ مسئیبتیں ہیں یہ من جانب اللہ کے اب یہ کہنا تو دور کی بات ہے یہ غلط بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کوئی انسان کسی شئے کو پیدا کر سکتا ہے نہیں پیدا کر سکتا ہے انسان کی اوخات میں نہیں ہے انسان کی بس میں نہیں ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہلتا نہیں اور یہ جو مسئیبت آئی ہے یہ جو پریشانی آئی ہے یہ جو وبا آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو اپنے داسوں کو اپنے غلاموں کو اپنے فرمابرداروں کو اور اپنے غدداروں کو اپنے نافرمانوں کو اب یہ کیا تو بھی جو ہے کرونا ویرس ذات پاتھ لے کر کے آ رہا کیا نہیں نا سب اوپر آ رہا ہے اب سب پر آ رہا ہے تو سب میں کون ہے اس کے ماننے والے بھی ہیں نیماننے والے بھی ہیں تو اب یہ بیماری ماننے والوں پر بھی آ رہی ہے نیماننے والوں پر بھی آ رہی ہے جب یہ وبا سب پر آ رہی ہے وفاداروں پر بھی آ رہی ہے خدا کے خدا کے غداروں پر بھی آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے اس کے آنے کی سب سے بڑی وجہ نمبر ایک جھوٹ نمبر ایک جھوٹ آج جھوٹ عام ہو گیا ہے آج جھوٹ کو سچ کر دکھانا ایک فیشن ہو گیا ہے اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنا ایک کلا ہو گئی ہے تو جب جھوٹ عام ہو جائے جو سچ کو بتانے والے ہیں جو سچ کو بتانے والے ہیں وہ سچ کو جھوٹ کریں اور جھوٹ کو سچ کریں وہ سچ کو جھوٹ کریں اور جھوٹ کو سچ کریں لوگوں کے نزدیک لوگوں کے نزدیک آج میڈیا بھی دو طرح کا ہو گیا ہے میڈیا بھی دو طرح کا ہو گیا ہے اب وہ دو طرح کا میڈیا کیا ہے ایک لیفٹس میڈیا ایک رائٹس میڈیا ایک گودی میڈیا ایک فلا میڈیا تو میڈیا بھی دو طرح کا ہو گیا ہے بلکہ میڈیا کا کام کیا ہے خبر پہنچانا خبر وہ جو سچی ہو پیغام پہنچانا سمجھ میں آری بات دوسروں کی نظر میں میڈیا کیا ہے پتا نہیں ہے مگر مجھ سے اگر آپ پہنچیں مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ میڈیا آپ کی نظر میں کیا ہے میڈیا میری نظر میں بہت بلند و بالا مخام رکھنے والا شعبہ ہے میڈیا کا کام حکومت سے سچی خبروں کو لینا لوگوں تک سچی خبروں کو پہنچانا حکومت کی تکلیفوں کو حکومت کے تخاذوں کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کی مسئیبتوں کو لوگوں کے پریشانیوں کو لوگوں کے مسائل کو عوام کی ضرورتوں کو پبلک کے پرابلم کو جو سچ ہیں وہ سچ کو حکومت کے پاس سچائی کے ساتھ پہنچانا ادھر سے لے کر ادھر پہنچانا ادھر سے لے کر ادھر پہنچانا جو سچ ہے وہی پہنچانے کا کام میڈیا کا ہے تو یہ کام قوم کرتے تھے یہ کام پیغمبر اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے دیوانوں آج تم نے اس مقصد اس منصب کو بدنام کر دیا اس منصب کو پیغمبر سے پیغم پیغمبر جو ہوتا ہے پیغم لانے والا اسی کو پیغمبر کہتے ہیں اتنا بڑا مقام کس کا ہے خبر دینے والوں کا میڈیا والوں کا اتنا بلند و بالا مرتبہ کس کا ہے میڈیا والوں کا ہے صحافت کے شعبے کا ہے مگر آج صحافت کے شعبے کو لوگوں نے بدنام کر دیا ہے زلیل کر دیا ہے رسوہ کر دیا ہے محض دنیا کے چند سکھوں کے خاطر پیسوں کے کتے جب بن گئے تو پیغمبری کا منصب بھی بدنام ہو گیا ہے لہٰذا اپنے منصب کو جانو اپنے منصب کو پہنچانو آہ کل تک جو لوگ کل تک جو لوگ میڈیا کے منصب پر بیٹھ کر کے صحافت کے کرسی پر بیٹھ کر کے خلم پکڑ کر کے زبان رکھ کر کے بولتے تھے جس میں نفرتیں پھیلاتے تھے جس میں عداوتیں پھیلاتے تھے آج کئی لوگ اسی بیماری کا شکار ہو کر کہ مر رہے ہیں مر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ موت ایسے بھی آئے گی موت ایسے بھی آئے گی موت آ کر کے رہے گی لہٰذا موت جب یقینی ہے تو ہم اپنے زندگی کے کرم کو صدھاریں وہ جھوٹ آج میڈیا تک ہی محدود نہیں رہ گیا ہے آج جھوٹ حکومت بول رہی ہے جھوٹ عوام بول رہی ہے جھوٹ ہر کوئی بولنا جھوٹ بولنا ایک فیشن ہو گیا ہے جب جھوٹ بولنا فیشن ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ایسی آزمائش میں ڈالا ہے کہ کل تک جو جو ماسک وہ کیا ساں کھیتہوں میں دالتے ہیں کھیتہوں میں جب چراتے وقت ناغر مارے تو بیلانگ ڈالتے تھے کیا بولتے ہیں چھیکا 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 جانوروں کو ڈالتے تھے آج خدرت ہم پر تم پر سب پر ڈال دی سب پر ڈال دی ہے چھیکا ماسک ڈال دی ہے کیوں ڈال دی ہے اس لیے ڈال دی ہے کہ اے لوگو ایک مسئبت تو آئی ہے اس میں مسئبت کے بہانے میں تمہارا مو بند کر رہا ہوں اس لیے بند کر رہا ہوں کہ تمہارے مو میں جو زبان ہے اس کی حقیقت کو تم نے کھو دیا ہے اس کی حقیقت کو تم نے کھو دیا ہے تمہارے پاس زبان کا بیالو تم نے باقی نہیں رکھا ہے اس کا استعمال جب میں نے تم کو دیا میں نے تم کو دیا ہے تو کیسے دیا ہے زبان میں نے دیا ہے تو کیسے دیا ہے کہ زبان دینے سے پہلے اس کے سامنے جو ہے ایک پنجرہ لگایا ہے داتوں کا ایک پنجرہ داتوں کا لگایا ہے پھر اس کے اوپر ایک پردہ ہوتوں کا ڈالا ہے ایک پنجرہ ایک پنجرہ داتوں کا دوسرا پردہ ہوتوں کا یہ دونوں کے اندر میں نے زبان دی ہے اگر تم غور کرتے تو اس کی حقیقت کو اس کی بیالو کو سمجھتے تم نے اس کے بیالو کو نہیں سمجھا جیسے آیا ویسے بکنا شروع کر دیا چند نوٹوں کے خاطر چند سکھوں کے خاطر اور اپنی انا کو بچانے کے لیے تم نے حقیقت کو بھی حقیقت کو بھی جھوٹ خرار دے دیا تو میں نے ایک ایسی بیماری کو لا دیا کہ اس پر ایک اور پردہ لگا دیا جس کا نام ماسک اب بولو اب بولو کیا بولنا ہے یہ تمہیں آگاہ کر رہی ہے خدرت یہ تمہیں بیدار کر رہا ہے اللہ یہ تمہیں یہ تمہیں ایکٹیو رہنے کے لیے تمہیں صدرنے کے لیے سملنے کے لیے وہ گاڑ وہ اللہ وہ پرماتما جو نام بھی تم لو وہ خدا تمہیں جب مصیبت میں ڈالا ہے سب کے ساتھ میں تو وہ تمہیں چیتاونی دے رہا ہے کہ سمل جاؤ صدر جاؤ جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو کیوں؟ کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے چند سکھوں کے خاطر گدی کے خاطر پیسوں کے خاطر مال کے خاطر نجانے دنیاوی لذتوں کی حاصل کرنے کے خاطر ہم نے جھوٹ بولا ہے ہر کسی ہر کسی کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنے کی ضرورت ہے گلی میں بیٹھنے والے کام آدمی سے لے کر دل لیب کے گدی پر بیٹھنے والے براجمان ہونے والے بڑے عہدے پر بیٹھنے والے ہر کسی کو اپنے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے یہ کوئی کھیل تماشے کی باتیں نہیں ہیں یہ مبارک رات میں جہنم سے آزادی کے رات میں یہ جو کرونا ہے ہماری زندگی کو جہنم بنایا ہے کرونا خبر کی جہنم سے خبر کی آرامی سے لے کر کے جہنم سے بچنے کے لیے یہ رات ہے جہنم سے آزادی کی رات ہے تو ہماری زندگی کو کرونا نے جہنم بنا دیا ہے دوسروں کے نزدیک کیا ہے مجھے پتا نہیں مگر مسلمانوں یہ تمہارے نزدیک جہنم سے آزادی کی رات ہے جہنم سے آزادی کی رات ہے مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے کہ میرے بھائی الحمدللہ اس ملک میں ساری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں کرونا سے پریشان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مرنے والوں کے ان کے تدفین کا کام انجام دے رہے ہیں مجھے فخر ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ آج بھوکے پیاسے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں پریشان حال لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں یہ ایسے میرے بھائی نہیں ہیں کہ نکل گئے جب موخہ پڑا نکل گئے نفرتوں کا بازار گرم کر دیا نفرتوں کے بازار میں جو ہے سارے لوگوں کو بہا دیا اور نفرتوں کا خون بہا دیا نفرتوں کے ذریعے سے لوگوں کا خون بہایا جھوٹے ماں کی محبت کا دعویٰ کیا جھوٹے ماں کی محبت کا جو ہے جو ہے محبت کا علا پا پا کہ کہا کہ جو ہے ایک جانور ہماری ماں ہے تو وہ جانور کی ماں بنانے والوں کہا ہو تم آؤ باہر نکلو انسانیت کے خدمت کو نکلو انسانیت کی مانو تاکہ خدمت کرو آج مانو تاکہ خدمت کرنے کی ضرورت ہے حکومتیں آج اپنے گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور ہیں مگر حالت کیسی ہے معلوم ہے نہ ہو گریے تو گریر ٹانگ اوپر ایسی حالت میں لوگ جی رہے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مگر لوگو ایک دوسرے کی طاقت بنو انسانیت کی طاقت بنو محبت کی طاقت بنو غریب نواز کے پیغام کو جب سے اختدار والوں نے مزاق بنایا ہے کیا کہا تھا میرے غریب نواز نے میرے غریب نواز نے کہا تھا کہ لوگو انسانوں کے لئے محبت کی زمین بن جاؤ محبت کی زمین بن جاؤ ہر انسان کو محبت سے رہنے کا سلیقہ سکھاؤ نفرت کسی سے نہیں محبت سب کے لئے کرو یہ دنیا تمہارے لئے جنت بن جائے گی مگر آج جن لوگوں نے اختدار پایا ہے وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا آج کے حالات کے ذمہ دار صرف حکمران یا حکومت ہی نہیں ہے بلکہ برابر کے ذمہ دار عوام بھی ہے ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں آج کی مصیبت کے حالات کے ذمہ دار پریشانیوں کے حالات کے ذمہ دار ہر ایک مسلمان ہے ہر ایک ہندو ہے ہر ایک سکھ ہے ہر ایک بندہ ہے جو اس دھرتی پر آباد ہے کیونکہ یہ مصیبت سب کو گھیر چکی ہے سب کو گھیر چکی ہے تو میں نے اپیل کی ہے حکومت سے اپیل کی ہے حکومت میری باتوں پر توجہ دے میں نے اپیل کی ہے عوام الناس سے عوام الناس میری اپیل پر توجہ دے اور ساتھی ساتھ اب یہ جو بیماری آئی ہے اس کی ایک وجہ جھوٹ دوسری وجہ رشوت دوسری وجہ رشوت لنچہ خوری رشوت خوری آج رشوت بھی آم کرپشن زندہ بات کوئی حکومت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ آج ہماری حکومت آنے کے بعد کرپشن ختم ہوا ہے نہیں کر سکتی ہے سارے دعویٰ جھوٹے ہیں رشوت عام ہو چکی ہے ہر سچے انسان کو بھی آج رشوت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے بغیر رشوت کے اس کا کام نہیں ہوتا ایسی مسئیبتیں آنے کا سبب رشوت خوری بھی ہے کالا بازاری بھی ہے کیا کالا بازاری ختم ہو گئی کالا دھن سارا ختم ہو گیا سب وائٹ ہو گیا وہ دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں آج مو چھپا کر کے دوسری باتوں کی طرف دھیان دلاتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ جو بڑے ہوتے ہیں گھر میں اگر بچے بگڑ جائیں تو باپ کو برا کہتے ہیں کہ بھئی باپ نے تربیت صحیح نہیں کی گھر میں اگر بچے جھگڑنے لگ جائیں برے ہو جائیں غلط کام کرنے لگ جائیں تو دوش ماں باپ کو دیتے ہیں اب جب دیش بگڑنے لگ جائے تو دوش کس پر دے بابا دیش کی حالت خراب ہو تو جو ہے ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں بڑوں کو ہی ٹھہرائیں گے اب جو بڑے زندہ ہیں ہمارے درمیان میں وہ اپنی اصلاح کریں معافی مانگنا توبہ کرنا گڑ گڑانا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سب مسجد میں آ جائیں آپ جہاں ہے جس بھگوان کو مانتے ہیں جس خدا کو مانتے ہیں میرا تو کہنا یہ ہے کہ بابا کہ یہ مسجدیں یہ مندریں یہ گروداریں یہ آپ کے بہت دھا کے مندر یہ اپنے اپنے ادارے ہیں اپنے اپنے جگہ پر ہیں خدا یہاں پر نہیں رہتا ہے خدا یہاں پر رہتا ہے ارے ذرا گردن تو جھکاؤ دیکھو اپنے اندر خدا کی خدرت ہے جب تک دم میں دم ہے وہ دم دینے والا میرے ساتھ ہے اپنے آپ سے تم توبہ کرو نہیں کرو گے خسم خدا کی یہ تمہارا دو ہزار چوبیس بھی ختم ہوگا اور تم بھی ختم ہو جاؤ گے دیکھتے دیکھتے میں بھی ختم ہو جاؤں گا مگر یہ وبائی یہ مسئیبتیں ختم نہیں ہوں گے کسی حکومت کا باپ ختم نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہ آ جھوٹ عام ہے رشوت خوری عام ہے کالا بازاری عام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجبوروں پر ظلم کرنا مجبوروں پر نحتوں پر ظلم کرنا جہاں پر مجبوروں پر ظلم ہوا جہاں جہاں پر مجبور ہے کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ذاتی کا ہو کسی بھی جماعت کا ہو لفظ انسان مانا ہو جاتی ہے تم نے کیا اس کو چھوڑا کیا اس پر ظلم نہیں کیا اس کے کھانے کو چھینا اس کے پینے کے پانی کو چھینا اس کے زندگی کو چھینا کھانے کے بہانے چھینا جینے کے بہانے چھینا جینہ دو بھر کر دیا ہے مجبور انسانوں کا تو جہاں پر مجبوروں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر وہ رب جو ہر دل میں بستا ہے وہ انتخام لینے پر آتا ہے تو ایسی مصیبتوں میں ڈالتا ہے کیا ہم نے ظلم نہیں کیا ہر کوئی ظالم ہے کوئی اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے کوئی اپنے باپ مجبور باپ پر ظلم کرتا ہے کوئی اپنی ماں پر ظلم کرتا ہوا دکھتا ہے اگر اللہ نے تمہیں اخل دیا ہے تمہیں ذرا سوچنے چاہیے کہ عجیب بات ہے کہ جانوروں پر سے تو بڑا پیار ہے تم کو گھر کے ماں باپ کا تمہیں خیال نہیں ہے آج ہم ظالم ہیں اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے سے ہم ظالم ہیں اپنے بھائی بہنوں پر ظلم کرنے سے ہم ظالم ہیں نحتے انسانوں پر ظلم کرنے سے ہم ظالم ہیں آج کسی نحتے پر ظلم ہوا اگر وہ مارا گیا تو حکومتی سطح پر اس کے پھول کا ہار دال کر کے ساگت کرنے سے ظالم ہیں ہم نے ظلم کیا ہے ظلم ظلم کی توبہ موکش مغفرت تب ہی ہو سکتی ہے کہ جیسے ظلم ہوا ہے ویسا ویسی توبہ ویسی توبہ اگر ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو اس سے اور جوجنا پڑے گا اب تک لاکھوں میں گڑ چکے ہو جل چکے ہو اور بھی لاکھوں میں سر جاؤ گے مکھیل تماشے کی باتیں نہیں کرنا اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں اس ملک کا ہر ایک فرد اپنے آپ سے پوچھے ہر ڈپارمنٹ اپنے آپ سے پوچھے کہ ملا سو موقع ملا بلا وجہ کہ ہم نے کتنوں پر جرمانہ ڈال دیا بلا وجہ کہ ہم نے کتنوں سے رشوت دی بلا وجہ کہ ہم نے اپنے بھائیوں پر کیسے ظلم کیا بلا وجہ کہ ہم نے جو ہے کسی ایک ذات کسی ایک جماعت کو جو ہے مجبور کرتے ہوئے انہیں پریشان کیا ظالم ہر کوئی ہے کوئی اس میں دودھ کا دھولا نہیں ہے اوٹ دینے والے بندے سے لے کر کے کرسی پر بیٹھنے والا ہر بندہ ہے ظالم ہے اپنے ظلم سے توبہ کریں پھر کیوں آتی ہے مسیبتیں آئیں اسے کیوں آتی ہے ڈاکٹرز گھٹنے ٹیک دیے بابا ڈاکٹروں کی پاس بھی اب بچا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر بھی اس کا شکار ہو جارے ہیں انہوں بھی نہیں بچرے بچا رہے ہیں میں بول دیا ہوں ڈاکٹروں کا خصہ ہے تو میرے ایک سمجھائیں پرویٹ میں مل کر کے سمجھائیں سپریٹ میں مل کر کے سمجھائیں ایسی مسیبتیں ہیں ایسے پریشانیاں کیوں آتی ہیں اس کے آنے کا ایک اور سبب ہے بڑوں کی بیعدبی کس کی بیعدبی بڑوں کی بیعدبی وہ بڑے چاہے وہ ہمارے اپنے بڑے ہیں میرے ماں باپ کی میں بیعدبی کرتا ہوں میرے ماں باپ کی بیعدبی کرتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان کا دل دکھاتے ہیں ان کے بددعائیں لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو خبول نہیں کرتا دعاؤں کو خبول نہیں کرتا بڑوں کی بیعدبی اب بڑوں کی بیعدبی اسی مراد میرے ماں باپ میرے استاد میرے گرو میرے رہنما میرے مرشد میرے ولی میرے پیغمبر آج میرے پیغمبر ہی کیا آج یہ جو کہتے ہیں کہ دو بوٹ کی زبان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج یہ کسی کے شان میں بھی گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے جس میں گستاخیاں کرنے والوں میں کچھ نام نحاد مسلمانوں کی ناجائز اولاد بھی ہیں تو غیر مسلموں کی ناجائز اولاد بھی شامل ہیں یہ دونوں ناجائز اولادیں ہیں جو کہ اللہ اللہ کے رسول کی شان میں اپنے بڑے بڑے جو ہے آخاؤں کی شان میں اپنے بڑے پیغمبروں کی شان میں اپنے بڑے سامیوں کی شان میں اپنے بڑے جو ہے پروشتموں کی شان میں جو ہے زبان کو لگام نہیں لگا رہے ہیں دھڑلے سے جو من میں آتا جو زبان پر آتا نکالتے جا رہے ہیں اور ان بیعدبیوں کو گستاخیوں کو حکومتیں سہ رہی ہیں ان کے پشت پناہی کر رہی ہیں تو یاد رکھو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کا یہ انتخام ہے کہ جہاں اس کے بڑوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے وہاں کی عوام پر سے رحمت کو اٹھا دیتا ہے مسیبتوں کو انڈیل دیتا ہے مسیبتوں کو انڈیل دیتا ہے ایسے نالائخوں کو ایسے حرامیوں کو چاہے وہ چاہے وہ وسیم رضوی ہو چاہے وہ نرکانند سرسوٹی ہو نہیں نرسمہ نہیں ہے نرکا ہے نرک ہے اس کا مخاب میں نام بدل دیتا ہوں ہو سکتا ہے میرا پیغام پہنچے گا تو اسے تکلیف ہوگی ارے دیوانے تھیرا نام صرف میں نے نرکا کہا تو تجھے اتنے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے جس نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا جو ہمارا نبی ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے تو اس اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو جیسے نالائخوں کی وجہ سے ان جیسے بدتمیزوں کے وجہ سے جو ہے اللہ پاک ساری انسانیت کو مسئیبتوں میں ڈال حکومتیں توجہ دیں نوٹس لیں ایسے ایسے نالائخوں کو فوراں سے فوراں جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر کے سخت سے سخت سزا دیں اگر ایسوں کو تم کھلا چھوڑے گی ایسوں کو تم کھلا چھوڑے گی لمبی فیرشتہ ایسے بیدوی کرنے والوں میں صرف پیغمبر دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو میری جان ہے میری شان ہے میری آن ہے میری پہچان ہے میرے رسول نے تو یہ کہا کہ تم دیگر مذاہب کے لوگوں کے خداوں کے شان میں بھی گستاخی مت کرو خوران میں یہ بتایا گیا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دِين تیرہ دین تیرے ساتھ اس کا دین اس کے ساتھ تو میں یہ مانتا ہوں کہ کسی بھی دین کی گستاخی نہ ہو کسی بھی دین کی گستاخی کرنے والے حرامی پلوں کو فوراں سے سخت سے سخت زادے ورنہ یہ وبارکنی والی نہیں ہے حکومت نوٹس لے یہ علماء پندیتیں کون کیا کہہ رہا ہے مجھے پتا نہیں ہے مگر یہ جو مصیبتیں ہیں ہم نے مول لی ہیں یہ جو مصیبتیں ہیں بابا معصوم انسانوں کی جانے لے رہی ہیں معصوم لوگ اس میں غدار بھی مر رہے ہیں وفادار بھی مر رہے ہیں اچھے بھی جا رہے ہیں برے بھی جا رہے ہیں تو اس کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ باتوں کی توجہ صرف عوامی سطح پر پبلک ہی نہیں بلکہ حکومت کو بھی گورنمنٹ کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ والے تو بلتے ہیں بھئی تم دعا کرو تم اپنی جگہ کرو مسجد کے واسطے ملہ کو چھوٹ دیے دیے ہیں مسجدوں میں ملہ رہے محضن رہے پانچ ادمی رہے کر کے انہوں کر لے مندیروں میں انہوں پانچ رہے گرو دورہ میں انہوں پانچ رہے تمہیں پانچ 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 مل کو جائے پانچ پچیس ہوگو تمہیں کرو دعا تمہیں پرارتنا کرو تم گوڑ سے جو ہے پریئر کرو تم بے ادبی کریں ہم پریئر کریں تم گساخی کرو ہم دعا کریں تم ایسے ناہلوں کو نالائخوں کو چھوٹ دو جھوٹ کو رشوت خوری کو کالا بازاری کو اور آپ کی بڑوں کی بے ادبی کو تم ظلم کرنے کو چھوٹ دو ہم دعا کریں نہیں ہوتا ایسا دعا برابر کی ہونا ہے توبہ برابر کی ہونا ہے توبہ برابر کی ہونا ہے اور ایسی مصیبتیں کیوں آتی ہیں کیوں آتی ہیں ایسی مصیبتیں زنا کا عام ہو جائے زنا پروسٹوٹیوشن انعیتی کا سمبندہ انعیتی کا سمبندہ ایلیگل ایفیرس یا پھر پروسٹوٹیوشن کہیے یا پھر اتیچار کہیے ریپ کہیے یہ سب اسی گنتی میں آتے ہیں تاجب کی بات ہے کہ آج آج ایک مسلمان ہی نہیں ایک انسان اپنی سماج میں اپنے سماج میں ایک عزت کی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنے کی سوچ رکھنے والا پریشان ہے پریشان ہے مگر وہ لوگ جو پروسٹوٹیوشن میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جو ناجائز تعلقات میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جو ریپ کر کر کے نکل جاتے ہیں یہ لوگ تو جو ہے ہمارے درمیان ہی بڑی شان سے جی رہے ہیں بڑی شان سے جی رہے ہیں اور تاجب خیز بات ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی کی روک ہے اکیس سال سے پہلے شادی کی روک ہے حکومت میری بات پر توجہ دے کہ اٹھارہ سال اور اکیس سال سے پہلے اگر کوئی اگر کوئی جسمانی تعلقات بنا لے حرام خوری میں مبتلا ہو جائے تو حکومت کے پاس اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج کیا ہے یہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے اچھا آپ جو شادی شدہ ہو گئے ہیں سکشن نائنٹی فور کوٹ بھی توجہ دے پلیز میں کوئی وکیل تو ہوں نہیں ہے اگر آپ لوگ خانون بنائے ہیں ایسا خانون بنائے ہیں کہ کسی کی بھی بیوی کسی کے ساتھ اگر اپنا تعلق بنانا چاہتی ہے تو شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا سو اس کا مقابل کسی کا شوہر کسی کے ساتھ اپنا تعلقات بنا لے دونوں من سے راضی ہیں تو بیوی کچھ نہیں کر سکتا وقت سے پہلے آج یہ جو ٹو جی فائی جی فور جی سکس جی کی سہولت ہو گئی ہے ترخی ہو گئی ہے یہ ترخی کے بہانے بچے ہمارے وقت سے پہلے جوان ہو جا رہے ہیں جوان ہوتے ہی جو باتیں ان کو کل تک ہمارے بڑے بزرگوں کو شادی کے بات تک معلوم نہیں ہوتی تھی آج کے ہر بچے کو پندرہ سولہ سال میں ساری باتیں معلوم ہیں ساری باتیں معلوم ہیں ہمارے بڑے بزرگوں کو جو پوچھ کر کے دیکھئے کہ معلوم نہیں رہتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے شادی کی بات کی زندگی کیا ہوتی ہے کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے کیوں جو زندگی گزارنا ہے معلوم نہیں رہتا تھا مگر آج کے ہر بچے بچے کو جو اس بات کا نالج ہے وقت سے پہلے یہ جوان ہو جا رہے ہیں وقت سے پہلے ان کی معلومات میں جنسی تعلقات کے جو ہے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کئی طرح کے معلومات ان کے ذہن میں آ جا رہے ہیں آج کا پرسٹو سیڈ فڈ ان کو جوان کر رہا ہے تو ایسے صورتحال میں حکومت اور کوٹ اور خانون کیا کرنا چاہیے اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس دیش کا ہر ناغری جو سمجھ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے رخ کو موڑ کر کے جو ہے ہم کام چلاتے ہیں اس بات پر توجہ دیں تاکہ زنا رکھے زنا رکھے پروسٹیٹوشن رکھے ناجائز تعلقات رکھیں اور ایک اچھا سماج ایک اچھا معاشرہ ہر سماج کے لوگ شادی شدہ شان کی عزت کی زندگی گزارے ہر سماج کے لوگ آج کے میری یہ جتنے باتیں ہیں میری یہ ہندو مسلم سکھ مسلم کی باتیں یہ میری باتیں ساری انسانیت کے لیے ہیں یہ میرے ملک کے لیے ہیں یہ میرے ملک کے امن و امان کے لیے ہیں اور میں ایسے وقت میں بات کر رہا ہوں کہ رات کے اس وقت میں رات کے اس سناٹے میں سب سوتے ہیں میں جاگتا ہوں اور میرے ساتھ میرے ساتھ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ اس درد کے ساتھ جاگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کرونا کی مسئیبت کا حل کیا یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس مسئیبت سے کیسے چھٹکا رہا یہ جو ہماری فکر آج ہر ایک مسلمان میں اور ہر سمجھدار انسان میں جو سوچ رکھتا ہے بیچار رکھتا ہے فکر کرتا ہے وہ سوچ رہا ہے فکر کر رہا ہے مگر آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو نفرتیں بات رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ظلم بات رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو عداوتیں بات رہے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا پھر جو ہے آپ کا کسی بھی طرح کا میڈیا ہو آپ کو ہر طرح سے ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم کو اس ملک کا اچھا انسان بننا ہے اور اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں ضرورت اپنا محاسبہ کرنے کی اور اپنے محاسبے میں ہر ایک مسلمان بھی ہو ہر ذات کا انسان بھی ہو تمام مانو جاتی ہو اور مانو جاتی نے جو چن کر کے حکومتیں بنایا ہیں حکومتوں کو بنایا ہے وہ حکومتیں بھی اس میں شامل ہو شامل ہو اس لیے شامل ہو کہ کہیں ہم نے ہماری جانب سے کہ میں حکومت کے ایک انچے عہدے پر ہوں میری طرف سے ہو سکتا ہے کسی انسان کا دل دکھاؤ میں حکومت میں ایک بڑے عہدے پر ہوں میری طرف سے ایک سماج کا دل دکھاؤ میں حکومت پر ایک بڑے منصب پر ہوں میری طرف سے میری جانب سے ایک بڑے تبخے کا ایک ذات کا ایک جماعت کا انسانیت کا دل دکھاؤ تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میری زبان جب چلی تھی پبلک میں علال اعلان اس سے لوگوں کا دل دکھا ہو تو ان دلوں میں وہ آتما میں پرماتما بستا ہے وہ دل میں خدا بستا ہے تو ان دلوں کو تکلیف ہوئی ہے تو تم نے علال اعلان لوگوں کو تکلیف دی ہے انہیں تکلیف ہوئی ہے تو اس کی معافی بھی علال اعلان ہونا ہے جرم جیسا سزا ویسی اس کے بعد معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ایکشن کیا ریکشن ہو لے مالا ہے مگر رب نے مجھے توفیق دی ہے رسول کے صدقے میں میرے دل نے کہا میری روح نے کہا اور حالات نے مجھے یہ باتیں کہنے پر مجبور کی مجبور کیا حالات نے کہ جو ہے ہو نہ ہو یہ ہمارے گناہوں کا یہ ہمارے کرموں کا پھل ہے سب کو پھل کل تک پھل مرنے کے بعد ملتا تھا آج ہم کو زندگی میں یہ پھل بھگتنا پڑ رہا ہے یہ پھل جو ہمارے زندگی کو یہ کرونا نے ہمارے زندگی کو جو نرک بنایا ہے ہمارے زندگیوں کو جو جہنم بنایا ہے آج ہم ایک دوسرے سے ملنے سے کترہ رہے ہیں کل تک جو ماں کہ کلمے کی طاقت نے ہم کو وہ در کچھ حد تک دور کر دیا ہے ہم اپنوں کو بھی اپنا رہے ہیں پرائیوں کو بھی اپنا رہے ہیں ہم سب کے کام آ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سے اور کام لے ہم سے اور کام لے ہم انسانیت کے خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں خدمت کر رہے ہیں بھوکوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں مرنے والوں کی کندھوں مرنے والوں کی لاشوں کو کندھا دے رہے ہیں تو یا اللہ میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہر ایک خدمت کرنے والے کے جذبے کو سلامت رکھے اس کی صحت کو سلامت رکھے اس کی تندرستی کو سلامت رکھے اور ایسے مسئبت کے دور میں جو رات میں نیند جاگ جاگ کر کے اس مسئبت سے چھٹکارے کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی دعاوں میں طاقت و خوت عطا فرما کر کے اس بلا سے ہم کو رفا دفا کر کر کے اس بلا سے ہم کو بچائے مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہ بلا تب ہی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے سب معافی مانگیں کس سے میرے سے مت مانگو بھا بھا میرے سے مت مانگو میں کسی بھی چیف منسٹر کو یہ نہیں کہوں گا کہ تو مجھ سے معافی مانگو میں کسی بھی حکمران سے کسی بھی بندے سے یہ کہوں یہ نہیں کہوں گا کسی آفر سے کہ مجھ سے معافی مانگو ارے میں خود بھی گناہگار ہوں مجھے بھی معافی مانگنا ہے تو بھی گناہگار ہے تجھے بھی معافی مانگنا ہے مگر میری معافی فردہ نہ ہوگی تیری معافی علا لعلان علا لعلان ہوگی پبلک میں معافی ہوگی نہیں ہے تو میں بھی مرنے کے لئے تیار ہوں تم بھی تیار ہو جاؤ کیونکہ یہ کرونا تو کسی کی ذات و پات دیکھنے والا نہیں کرونا کا پیشنٹ دل سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے آج میں کرونا میں ہوں تم خوشگمان مت ہونا آج میں بیمار ہوں کرونا میں ہوں خوشگمان مت ہونا چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ہوا کسی کی نہیں چراغ سب کے بوجھیں گے اب آیا ہے تو کتنوں کی چراغ بوجھائے گا کس کس کا چراغ بوجھے گا اس کا تو پتہ نہیں بوجھنے والے تو ہوں بوجھ رہے ہیں اب خوشگمان مت ہونا چراغ تو سب کے بوجھنے والے ہیں کیونکہ ہوا کسی کی نہیں ہے اب ہوا کی بات آئی ہے تو اب آپ کے سامنے وہ بات بھی رکھ کر کے ختم ہو جاؤں کیونکہ پھر مجھے خدر کا بیان کرنا ہے شب خدر کی طرف آنا ہے ہمیں اپنے انوان کی طرف بھی تو آنا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کا ذکر کیا ہے آج کی فکر کیا ہے آج ہم کو کس طرح سے اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کیا دعائیں کرنا ہے اس بات کی فکر میں بھی جب ہوا کسی کی نہیں ہے تو اب ہندوستان کی ہوا تو جو ہے اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے لینے کے خابل بھی نہیں رہی ہے کس کو معلوم تھا کوئی سوچے تھے کوئی سوچے تھے کیا پہلے تو زمین خریدنا پڑتا تھا نہیں پہلے تو زمین خریدنا پڑتا تھا زمین خریدتے خریدتے ترخی اتنی کرے کہ آگ خریدنے لگے نہیں کرے آگ گیاس خریدنے لگے اور ترخی ہوئی اور ترخی ہوئی ہے تو پانی خرید کر پینے لگے نہیں خرید رہے پانی خرید کر کے پینے لگے کبھی سوچے تھے کہ ہوا بھی خرید کر کے جینا پڑے گا ہائے ہائے کبھی سوچے تھے اب کمانے والوں کی دھندے بازوں کی تو جو چاندنی ہے زمین بھی بیچ رہے ہوا بھی بیچ رہے پانی بھی بیچ رہے آگ بھی بیچ رہے سب بھی کر رہا ہے پہلے بولتے تھے کہ زمین اللہ کی ہے خریدنے کی ضرورت میں جہاں چاہے پر چاہو پانی اللہ کا ہے جہاں چاہے پی لو آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ کا کام جلنا ہے اور جو اس سے فیض پانے والے ہیں اس سے پکا کر کے اپنے استعمال ملا کر کے فیض پائیں گے آگ کا استعمال کرو ہوا ہوا تو جہاں چاہے لو آکسیجن ہے آکسیجن ہے جتنی چاہے لو کون روکنے والا ہے مگر آج آکسیجن بھی ہو سکتا ہے کہ شاید شاید ہمارا ملک ترخی کی اتنی انچائی پر پہنچ گیا ہے مجھے ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہے کوئی اس کو جو ہے نا غلط انداز سے مت لیجئے کہ ہماری ہمارا ملک ترخی کے اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے اب وہ ہزار دو ہزار دس ہزار فیٹ پہنچنے کے بعد آکسیجن رہتا گیا سب کم رہتا نہیں آکسیجن کم ہوتا نہیں کم ہوتا نہیں ہوتا اوپر جانے کے بعد بہت اوپر چلے گئے بلے تو آکسیجن کم ہو جاتا تو ہم دنیا میں اتنی ترخی کر گئے ہیں اتنی اونچے پہنچ گئے ہیں کہ آکسیجن کم پڑھنے لگ گیا ہے سوری پھر بول رہا ہوں میں ایسا نہیں ہوں کہ بھئی بولنے کے بعد میں اپنی بات پر ہی اڑا رہا ہوں گا میں معافی نہیں مانگوں گا میں خالی بولتا رہوں گا نہیں میرے بات سے تکلیف ہوئی ہے تو اتنی اونچے ہو گئے ہیں کہ آکسیجن کم پڑھنے لگ گیا ہے آکسیجن بولے تو ہوا جی جینے کی ہوا کم پڑھنے لگ گئی ہے جینے کے لئے ہوا خرید کر کے جی رہے ہیں کیا خرید کر کے جی رہے ہیں اب یہ چاروں بھی اب تمہارے نہیں رہے اللہ نے جو تمہارے لئے دیا تھا تمہارے نہیں رہے نہ زمین تمہاری نہ آگ تمہاری نہ پانی تمہارا نہ ہوا تمہاری کسی پر بھی تمہارا خفزہ نہیں سب خریدنا پڑھ مگر زندگی 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 خرید سکتے نہیں خرید سکتے خدرت کے انمول چیزیں جس کو خدرت نے اپنے بندوں کے لئے مفت میں بنائی تھی ہم نے اس کا بزنس بنایا تو بزنس بنانے کے بعد پیدا کرنے والے نے سوشتی کرتا نے خدا نے اللہ نے گاڈ نے کہا کہ اچھا بابا پیسہ رہے تو تم سب خریدتے بیٹے اب زندگی خرید کے بتاؤ بتاؤ خرید کے جو مفت دینا ہے وہ مفت دو بابا اس کا ہم بزنس بنایا تو اب تمہاری زندگی پر ایسا کڑا ڈال کر کے رکھا ہے اسی گل ڈال کر کے رکھا ہے پیسہ سے خریدو کیا کیا خریدتے خرید کر کے بتاؤ اور وہ ہوا ہائے ہائے وہ ہوا جو خدرت کی ہے کیا بلتے اس کو فریش آکسیجن خالص پیور اچھی سہتمند ہوا وہ ہوا پانے پر بھی پابندی چھیکا ڈال لے پھرنا کیا ڈال لے پھرنا ڈال لے نا بھئی میں بھی ڈال لے رہوں مگر میرا سوال کیا ہے بلے تو حکومت والوں سے میرے کلیر کرنا پلیز کلیر کرو بہت سارے چیزیں ہیں جس کو کلیر کرو اب جب بات آگئی بھی بلے تو ایک بات آگئی بھی بلتا ہوں گورنمنٹ کے طرف سے کیا ہے وہ انجیکشنز بنائے نہ ہو ٹھیکا ٹھیکا آپ کی سہت کے لیے آپ کی سہت و سلامتی کے لیے ہے لگائیے زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے زندگی کے لیے وہ ٹھیکا انجیکشن لینا ہے کوویڈ کا وہ دو انجیکشن لینا ہے ایک کے بعد دیکھ ایک لیے تو ایک چھوڑنا نہیں ہو سمجھ میں آرہا میرے ایک ڈاؤٹ ہے ڈاکٹر سا میرے ایک ڈاؤٹ ہے اندر اندر سے باہر سے ڈاؤٹ کیا ہے بولے تو مرنے والوں میں سیونٹی پرسنٹ لوگ پہلا ٹھیکا لے کو دوسرا نہیں لیے کیا کی بول کو ایسا ڈاؤٹ ہے بھائی سیونٹی پرسنٹ تھٹی پرسنٹ تو یہ فریشنس ہے نہیں لگ گیا سو اب یہ جو جارے نہیں ان میں ایسا ہے کیا کی کئی کو بولے تو جو ہے نا ایک لینے کے بعد دوسرا لینا ہے وہ دوسرا بھی لینا کئی کے لیے زندگی کے لیے زندگی کی ہوا بنائے رکھنے کے لیے ایک لے کو دوسرا نہیں لیے تو ٹیر پنچر ہو جا رہا ایک لے کو دوسرا نہیں لیے تو کئی کا زندگی کا ٹیر پنچر ہو جا رہا ہائے ہائے کیا خدرت کے کہنے کیا کرشما ہے خدرت کا کہ دنیا والوں کی زندگی میں ہوا بھرنے والوں کی بھی ان کی زندگی کے چلنے والی گاڑیوں میں ہوا بھرنے والوں کی تعداد وہ بھی ہماری ہے اور جب یہاں پر آکسیجن کم پڑ گیا تو وہ آکسیجن آنے والی آنے والی گاڑی بھی ہماری ہے کیا کہنا یہ بھی ہم چلا رہے ہیں یہ بھی ہم چلا رہے ہیں کیا خدرت کی شاہ نے کیسے سمجھا رہا ہے سمجھو تو صحیح پیارے کب تک نفرت کا سودا کرو آؤ ذرا محبت کا سودا کرو محبت کو عام کرو محبت کو عام کرو تو اب یہ جو فریش ہوا ہے وہ لینے پر بھی پابندی آگئی وہ لام پابندی آگئی ہے اب ذرا آئے آخری بات وہ آخری بات رکھ کر کے انشاءاللہ انوان کی طرف آئیں گے آخری بات کیا آئے بھی بلے تو میرے گزرہ سمجھاؤ ڈاکٹرز تو بھی سمجھان دے ڈپارمنٹ تو بھی سمجھان دے اوپر بڑھے سوالے بڑے تو بھی سمجھان دے نہنے تو بھی سمجھان دے کوئی تو بھی سمجھاؤ اب یہ ڈال لینے کے بعد میں چھیکا 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 کا ایک پڑا بول دیا میں اس کو ہم بیالو باقی نہیں رکھے بلکہ دال دیا چھیکا اب اس کی بات کیا دالتا ہوں نہیں معلوم نہیں سمجھ میں آرہا معلوم نہیں ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ ہم بن لیے بن لیے بن لیے بن لیے گیڈ لیے نا ہے فالو کرنا حکومت کا گیڈ لیے نا ہے فالو کرنا مگر ذرا کلیرنس تو کرو بھی جب ہم بن لیے تو بننے کے بعد میں کیا ہو گیا ہم سانس لیے باہر کی سانس آئی تو وہ کیا ہے باہر سے آئے تو آکسیجن اندر گئی اب اندر سے جب باہر آئی اسے کیا بولتے ہیں کاربن ڈیکسیٹ کیا ہیڈرو آکسیجن کاربن ڈیکسیٹ ٹھیک جب یہ باہر آنے والی کاربن ڈیکسیٹ بولے تو اس کو ذرا کھلا کر کر بولے تو کیسا رہیں گا اندر جانے والی ہوا صحت مند ہوا اندر سے جو باہر نکلنے والی ہوا وہ جسم میں رہنے والے کئی طرح کے بیماریوں کو یا کئی طرح کے خرابیوں کو لے کر کے نکلنے والی ہوا یہی چھینہ یہی چھینہ کئی طرح کی بیماریوں کو خرابیوں کو لے کر کے نکلنے والی ہوا اب ایک بندہ لگا کر کے مسلسل مسلسل اسی ہوا کو سرکولیشن کرتا رہا ہے اسی ہوا کو چلاتا رہا ہے لے ترہا چھوڑتا رہا لے ترہا چھوڑتا رہا یعنی کہ گندی ہوا کی تیداد اندر زیادہ ہو گئی اور وہ گندی ہوا اندر جمع ہو گئی تو کیا آدمی کی صحت صحیح رہے گی صحیح رہے گی مجھے جواب چاہیے میری باتوں کو آپ منفی پہلو پر مت دیکھیں نیگٹیوٹی میں مت دیجئے مجھے میرے ملک کا ہر انسان ہر معنو ہر دھرم کا بندہ اچھی شان سے زندہ رہنا زندگی کرنا مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے میں انسانوں کی جانوں کا دشمن نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر سب آباد رہیں سب خوشحال رہیں سب اپنی روزی روٹی کمائیں اچھے انسان بن کر کے زندگی گزاریں تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے مجھا کہلے کو نہیں ساری کے ساری انسانیت کے اندر سارے کے سارے انسانوں کے اندر مانو جاتی کے اندر گشت کر رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا کھیل ہے پھر میں آ کر کے وہی کہوں گا اس کھیل کا خاتمہ اگر چاہتے ہو اس کھیل کا خاتمہ اگر چاہتے ہو تو اپنی آتما ولو کا نہ کرو اپنا محاسبہ کرو اپنے اندر سے پوچھو کہ بھئی میں کہاں تک کتنا اچھا اس دیش کا ناغرک ہوں کتنا اچھا مسلمان ہوں کتنا اچھا انسان ہوں کتنا اچھا اپنے دھرم کا پالن کرنے والا ہوں جواب تمہیں مل جائے گا اور یہ جواب آنے والے پانچ دنوں تک آنے والے پانچ دنوں تک اگر ملا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ملا ہے تو سوال کرو کمنٹ باؤس پر کھلا ہے شاید سوال کرو آپ یہ بندہ غریب یہ بندہ خادم یہ آخا کا غلال انشاءاللہ تمہیں اس کا جواب پیش کرے گا اس کا جواب پیش کرے گا آپ اپنے آپ سے سوال کرو اور یہ سوال پبلک کو بھی کرنا ہے گورنمنٹ کو بھی کرنا ہے اس ملک کے غریب کو بھی کرنا ہے امیر کو بھی کرنا ہے حکمران کو بھی کرنا ہے سب کو اپنے اپنے سے سوال کرنا ہے کبھی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے میں جو ہے میرے اندر کی آتمہ کو میں کیسے زندہ رکھوں میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں مجھے پوچھنا ہے پھر اس کا حل تلاش کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز میں خوی امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی بندہ جو اس وقت جاگ رہا ہے کسی بہانے سے کسی بہانے سے براہ کرم براہ کرم جو ہے میری باتوں کو تھنڈے دل سے تھنڈے دماغ سے اور میری باتوں کو ایک اس ملک کے باشندے ہونے کے ناتے اس ملک کی وفاداری میں اس ملک کے صحت کے زمن میں میں تمامی جو ہے حاضرین ناظرین دیکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میری باتوں پر توجہ دیں میری باتوں پر غور کریں حکومت والے اپنے گائیڈ لائنز میں نرمی لائیں اور تمام عوام تمام پبلک تمام ناغرک حکومت کے گائیڈ لائنز کا فالو کریں تو عزیزان ملت میراج کا عنوان تاخرات کا عنوان ہے شب قدر کا عنوان ہے اور عمومی طور پر اگر مجلس اگر ہوتی ہماری تو ساری مسجد بھر جاتی سارے لوگ جمع ہو جاتے سارے لوگ جمع ہو کر کے ہم اور آپ سب سے پہلے کیا کرتے سب سے پہلے ذکر کی مجلس سجاتے ہمارا طریقہ یہی ہے ہم نے ہمارے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ سب سے پہلے ذکر کی مجلس سجاتے ذکر کی مجلس ہوتی اس کے بعد کچھ دیر ناتو منقبت کا سلسلہ چلتا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر شب قدر کے فضائل پر بیان ہوتا اور اس کے بعد نوافل کا احتمام ہوتا اور نوافل کے بعد تمام حاضرین کے لئے سہری کا انتظام رہتا یہ ہر سال کا معمول رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ ہر سال کا معمول رہا ہے تو اب پچھلے دو سالوں سے یعنی کہ ٹونٹی ٹونٹی اور یہ ٹونٹی ٹونٹی ون یہ دو سالوں میں نقشہ بدل چکا ہے اور وہ بدلنے کے لئے ہم تو یہی کہیں گے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے ہم گناہگاروں کو کس آزمائش میں ڈالا ہے پتہ نہیں ہم تو یہ امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ ہم تیری آزمائش میں کھرے اترنے کے خابل نہیں ہیں مولا ہم پر آسانیہ فرما کسی ایک تیرے نیک بندے کے طفیل میں ان مسئبتوں سے چھٹکارہ دلا دے چھٹکارہ دلا دے تو یہ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس سے حالات بگڑ جانے سے بیماری وبا کے پھیل جانے سے اور اس طرح کے جو ہے کئی ایک معاملات ہونے سے ہم جو ہے حکومت کے جانب سے لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگ جانے کی وجہ سے پبلک گیادرنگ نہ ہونے کی وجہ سے پبلک میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا تبدیل کیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے تبدیلی کیے ہیں وہ تبدیلی کیا ہے ذکر ہوگا انشاءاللہ تاریخہ میں بتاؤں گا فردن فردن آپ اپنے اپنے طرف سے اکیلے میں بیٹھ کر کے ذکر کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں حکومت کا جو ہے خیال بھی کرنا ہے اور نہ ہوتا کیا کہ ہم کریں تو پہاڑ تم کریں تو رائی ایسا دور چل رہا ہے سمجھ میں آری بھائی ہم سے اگر کچھ ہوا تو پہاڑ ہو تم سے وہی کام اگر ہوا تو وہ رائی ہو کیا بھی نہیں بڑھا نہیں ہے نہیں تو ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اس کے لیے میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم ذکر کریں فردن فردن اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں ایسا کوئی ٹف ذکر نہیں ہے بہت ہی آسان ذکر ہے ہر کوئی ایک عام مسلمان اپنے طرف سے کر سکتا ہے تو ذکر ہوگا تو وہ ذکر آپ اپنی طرف سے کریں گے اور سب سے پہلا جو ذکر ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مجلس میں ہم جو ذکر کراتے ہیں وہ ذکر تسمیہ شریف کا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہوتا ہے تو جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر آپ کریں گے تو پوری دل جمعی کے ساتھ پورا خوش طبعی کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر رکھ کر اپنے گناہوں کو اپنی ناکامیوں کو اپنے لاپروائیوں کو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایک مجبور غلام بنا کر کے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں میری ذات کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ تو ہے میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں تنہے تنہا حاضر ہوا ہوں مولا میں تجھے یاد کرتا ہوں تو میری یاد کو سن لیں میں تیرا نام لیتا ہوں میرے نام لینے کو تو سن دے میں تجھے پکارتا ہوں تو میری پکار کو سن دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر کا طریقہ کار کیسا ہے ہمارا وہ ذکر کا طریقہ کار سب سے پہلے ہم جو ہے جب فردن فردن پڑھیں تو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ سے جتنا ہو سکے جب تک آپ کی دل کی خوشی رہے جب تک آپ میں خلوس رہے جب تک کہ آپ کی طبیعت میں بیداری رہے ایک سوئی رہے اکاگرت رہے تب تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں اور اس کے بعد میں سو مرتبہ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيكِ الْعَظِيمِ پھر اس کے بعد میں سو مرتبہ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِنَّا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ پھر اس کے بعد میں سو مرتبہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد میں سو مرتبہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ پھر اس کے بعد میں سو مرتبہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یہ ترتیب کو یاد رکھیں سو سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلم شریف کا ورد کریں پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھیں سو مرتبہ درو شریف پڑھیں یہ آپ کا اپنا اختیار ہے اس طرح سے اس ذکر کو آپ تکمیل کریں اور جب ذکر تکمیل ہو جائے تو دو رکعت رب کی بارگاہ میں نفیل نماز ادا کریں اور اس کے بعد میں سر سجدے میں رکھ کر کے دعا کریں اپنے لئے گھر والوں کے لئے شہر والوں کے لئے ملک والوں کے لئے تمام انسانوں کے حق میں دعا کریں اب رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین نام ہے ایک ہے اللہ ایک ہے رحمان ایک ہے رحیم ایک ہے اللہ ایک ہے رحمان ایک ہے رحیم شروع میں کیا ہے بسم اللہ رحمان رحیم جب پورا ملا کر کے پڑھیں تو کیسا بسم اللہ حررحمن الرحیم تفسیرِ کبیر میں ایک ربائت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل تین ہزار نام ہیں کتنے نام ہیں تین ہزار نام ہیں ان تین ہزار ناموں میں ایک ہزار ناموں کا علم ملائکہ کو کس کو ہے ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو اس کے بعد ایک ہزار اللہ کے ایک ہزار ناموں کا علم انبیاء کو ہے اللہ کے جو انبیاء آئے ہیں اس زمین پر اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کل ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ اسی ہزار جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کے پاس دوسرے ہزار ناموں کا علم تمام انبیاء کے پاس اور اس کے بعد تین سو ناموں کا علم تورایت میں کس میں ہے تورایت میں تورایت کس پر نازل ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سے نبی پر نازل ہوگی موسیٰ علیہ السلام پر تورایت میں اللہ کے تین سو نام ہیں پھر اس کے بعد تین سو ناموں کا علم زبور میں کس میں کس میں ہے زبور میں یہ زبور کس پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام ہماری مجلس ایسی چھوٹی نا ببا پورا نینٹی کی سپیڈ کا بیان نہیں ہوتا تھوڑی دیر بیان ہوتا تھوڑی دیر گزارش ہوتی تھوڑی دیر اپیل ہوتی تھوڑی دیر سبخ کا یادہ ہوتا تو تین سو ناموں کا علم زبور میں ہے اور زبور کس پر نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام اور تین سو ناموں کا علم انجیل میں کس میں ہے انجیل میں انجیل کس پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے امت محمدیہ کی شان کہ امت محمدیہ میرے آخا کی ایسی پیاری امت ہے کہ وہ اپنے آخا کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے بڑے جو ان سے پہلے جو گزر گئے ہیں انبیاء ان کا نام لیتی بھی ہے ان کو یاد بھی رکھتی ہے ان کا عدب بھی کرتی ہے ان کی بیعت بھی نہیں کرتی ان کی بیعت بھی نہیں کرتی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں یا حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں یا موزس ہوں یا کرسٹنس ہوں ان کے پاس اتنا نام نہیں لیا جاتا ہوگا جتنا نام امت محمدیہ میں موسیٰ اور عیسیٰ کا لیا جاتا ہے جتنا نام ان کو یاد وہ اتنا نہیں کرتے ہوں گے جتنا مسلمان اپنے نمازوں میں لیتے ہیں نمازوں میں لے کر کے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اپنے بچوں بڑے بڑے امبیاؤں کا نام پکارا جاتا ہے وہ نہیں پکار تم نہیں پکارتے اتنا ہم پکارتے تمہارے بڑے ہمارے بڑے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ تم بھی یاد نہیں کرتے یاد کرتے نہیں ہماری مسجد میں ترعاوی کے نماز ہونے کے بعد دس بڑے نبیوں کے نام لیتے نہیں لیتے نا انہوں نے لیتے ہم لیتے اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بڑے ہم کو یہ عدب سکھائے ہیں کہ اپنے بڑوں کے بڑوں کا بھی عدب کرو اور آج لوگ اتنے ترخی پسند ہو گئے ہیں کہ آج بڑوں کی عزت کرنا ہی چھوڑ دیے تو تعالیٰ کے کس میں ہے انجیل میں اب حساب کرو کتے ہوئے نو سو ہوئے ہوئے نو سو اور اس کے پہلے کتے ہوئے دو ہزار دو ہزار ہزار ملائکہ کے پاس ہے اللہ کے نام کا علم ہزار انبیاء کے پاس ہے اللہ کے نام کا علم اور اس کے بعد تین سو انجیل میں تین سو توریت میں کتنے ہوگئے دو ہزار نو سو دو ہزار نو سو کے بعد خوران پاک میں اللہ کے ننین نام کا علم ہے کتنے نام کا ننین نام کا علم ہے تو کتنے ہوگئے دو ہزار نو سو ننین نو دو ہزار یر سا وردہ ومبئی نورا تمبت رمبت ہو کیسے لوگاں دیکھتے ویسے آکڑے آتے کیا کریں گے تو تھوزان نائن ہنڈرڈ نائن ٹین نائن یہ اللہ کے ناموں کا علم یہ تمام خوران سے لے کر کہ ملائکہ تک میں ہے ایک نام ہے جو اس کا اپنا ذاتی ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے مگر روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے جو کوئی بندہ مومن اللہ کا نام لینے والا لا الہ الہ پڑھنے والا کہنے والا ماننے والا اس پر خائم رہنے والا وہ اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورنہ جو ہے اب یہ لائیو نہیں رہتا تو میں یہ نہیں بولتا تھا ہے نہیں اب لائیو بہت ہوتوں کا پردہ سمجھ میں نہیں آیا داتوں کا شکنجہ سمجھ میں نہیں آیا دو بوٹ کی زبان ہلانے میں جو بڑا مزہ آتے رہتا جیسا من میں آئے وہ ایسا چلاتے رہتا تو اب یہ بسم کا کیا معاملہ ہے اللہ کا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے تو لفظ اسم نام ہے تو یہ باس کیوں شروع ہے اہل اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میساخ کے دن جب سارے روحوں کو جمع کر کے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری روحوں نے کون سی روحوں نے ساری روحوں نے ہمارے پاس بید بھو ہے شروع سے اب تک کا میرا ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا کا سپیچ ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ساری انسانیت کے لیے سمجھو تو ساری انسانیت کے لیے ورنہ تو پھر میں ایک مسلمان ہوں مسلمان کے لیے اللہ رہے اللہ رہے داڑی تو ہماری نبی کی سنت تھی کل تک داڑی پر اعتراض کرنے والے مجبور ہو گئے ہیں آج داڑی رکھ رہے ہیں ابھی کتنی لمبی رکھتے پتہ نہیں مجبور ہو گئے ہیں اللہ رہے تو میں کیا کہہ رہا تھا بسم ساری روحوں کو روز اول سے لے کر روز خیامت تک اس دنیا میں آنے والی روحوں سے اللہ نے پوچھا سوال کیا کسے عالم ارباہ میں سوال ہو رہا ہے عالم ارباہ میں عالم دنیا میں نہیں عالم ارباہ میں روحوں کے دنیا میں ساری روحیں جہاں جمع تھی وہاں پر سوال ہوا میسا وہ جواب کیا آیا بلا کیا جواب آیا بلا ہاں تو ہمارا رب ہے وہاں مانے کہاں مانے وہاں مانے وہاں مانے یہاں آنے کے بعد جن کو اس نے توفیق دیا وہ مانے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے اب جنہیں توفیق نہیں ہوئی یا اب تک نہیں ہوئی آگے ہونے کی امید ہے اب تک جنہیں توفیق نہیں ہوئی ہے اب وہ جو ہے نجانے کس کس کو خدا مان رہے ہیں نجانے کس کس کو خدا مان رہے ہیں وہ اللہ ہی ان کی حفاظت کرے اللہ ان کو توفیق دے تو وہاں مانے کیا مانے بلا کہہ کر کہ ہاں تو ہمارا رب ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے اپنے نبی پر جب کلام نازل فرمایا اور اس کلام میں جوہے ایک سو چودہ صورتوں کو رکھا ان ایک سو چودہ صورتوں میں سوائے ایک صورت کے ہر صورت میں ابتدا میں رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لیے رکھا اس لیے اتارا بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس لیے لایا تاکہ ہر ایمان والے کو یاد آجائے کہ پہلا با میں وہاں کہا تھا اب دوسری با یہاں کہہ رہا ہوں بسم اللہ وہ بلا کی با سے یہاں آغاز وہاں اخرار تھا وہ جو اخرار ہے عالم ارباح کا یہاں عالم دنیا میں آنے کے بعد جب تمہیں اللہ نے بولنے کی توفیق دی تم جب پڑھتے ہو بسم اللہ تو وہ جو وعدہ تھا اس کے وفا کرنے کا یہ وقت ہے وہ بلا کی با ہے اور نحوی خادے کے اعتبار سے علماء جانتے ہیں سکولرز جانتے ہیں کہ با ملانے کے لئے آتی ہے ملانے کے لئے آتی اور آ علیف آ یہ ملانے کے لئے نہیں یہ اپنے وصل میں رہتا ہے اپنے آپ میں الگ رہتا ہے باب لو دونوں ہونٹ مل جاتے تو اب یہ دونوں ہونٹ ملا کر کے بندہ اس بات کا اخرار کرتا ہے کہ مولا میں وہ وعدہ وفا یہاں کر رہا ہوں باب میں ملنے کے لئے آ رہا ہوں کس سے اے اللہ تو رحمان ورحیم ہے تجھ سے ملنے آ رہا تیرا نام لے رہا یہی تو زندگی ہے کہ مسلمانوں کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دیتے ہیں ایک کان میں ازان ایک کان میں خامت دیتے ہیں اللہ اپنا بیپار جب کرتا ہے تو صبح میں پہلی بھونگی ادھار دیتا کیا ادھار دیتا کیا نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کہ صبح میں چھ ادھار دیا پہلے گرا کچھ ادھار دیا تو دن اچھا نہیں جاتا ایسی سوچ ان کی کیا بلتا کہ پہلی نغد ہو دن اچھا گزرتا تو مسلمان اپنے بچے کی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی زندگی اللہ کے نام سے اچھی گزرے اچھی گزرے اور ہمیں تاریخہ بھی یہ سکھایا گیا کہ مسلمان تمہاری زندگی کے ہر کام کا آغاز ہو اللہ کے نام سے اور جو کام بسم اللہ سے شروع ہوتا جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جس کام میں اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے جائز حلال کام میں جہاں پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے تو اس کام میں شیطان داخل نہیں ہوتا چاہے وہ اپنے نفس کا کھانا ہو جائز طور پر چاہے وہ اپنے زندگی کا کھانا اس کام میں شیطان داخل نہیں ہوتا جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر سے بلائیں بھاگ جاتی ہے جہاں پر اللہ کا نام کسرت سے ورد کیا جاتا ہے وہاں پر سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے اور آسائش رحمت برکتوں کا آغاز ہو جاتا ہے تو اسی لیے مسلمان آن عالم اپنے زندگی کے ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جاری وہ ساری رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے اہل اللہ کیا فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی سخت مصیبت پریشان کریں کوئی سخت مصیبت پریشان کریں کوئی ایسی بلا آ جائے جو ٹلنے کا نام لانے کوئی ایسی وبا آ جائے کہ جو تمہارا پیچھا نہ چھوڑے پریشانی مسیبت سوالات ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو ایسے صورتحال میں تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ کے حوالے کر کر کہ کیا کرو کہ پہلے باوضو ہو جاؤ باوضو ہو جاؤ اس لیے کہ جو ہے میں نے کہا ہے کہ پہلے کہ ہم آج اپنے ذکر کا سسٹم بدل رہے ہیں اور بدل رہے ہیں ایسا کہ جہاں جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہاں تک جو لائیو ٹیلی کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں وہاں وہاں تک لوگ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں پر وہاں وہاں پر آپ اس ذکر کو انجام دے سکتے ہیں تو اس مصیبت اس پریشانی کو ٹالنے کے لیے ٹالنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے جب مصیبت نہیں ٹلے بلے تو اللہ کو یاد کر با آج عجیب دور ہے اللہ بھی بند انہیں بھی بند انہیں بند سب بند کر کر رکھ دور چھوڑو جاں لوگوں کو چھوڑو رحم کرو لوگوں پر تو کیا کرے وہ پہلے ہزار مرتبہ بادہو درود شریف پڑھے پہلے سات مرتبہ گیارہ مرتبہ اس کے بعد ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کتنے مرتبہ ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے غلطیاں سے توبہ کرے معافی مانگے اللہ کا ہو جائے کہے کہ میں اچھا سچا تیرا بندہ بن کر زندگی گزار نا چاہتا ہوں مولا مجھے ان تمام مسیبتوں سے پریشانیوں سے چھٹکارہ دلا دے اس لئے میں تجھے یاد کرتا ہوں آج ہزار مرتبہ اللہ کا نام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے کس کے لئے مسیبت سے چھٹکارے کے لئے پریشانیوں کا ازالے کے لئے وباؤں بلاؤں سے بچنے کے لئے دعا کرے دو رکعت نماز پڑھے اس کے بعد دعا کرے پھر سکون نہیں ملا دل کو ابھی راہت نہیں اتمنان نہیں ہوا لوگ بے اتمنان سے مر رہے لوگ جتے بھی مر بے اتمن سے مر رہے میں سمجھ توں یہ جو ہمارے ملک کی جو دھرتی ہے اس کے کنکن میں ایک عجیب محبت ہے یہ لوگوں کو اگر اب ڈاکٹر گھٹنے ٹیک دیئے حکومت بدحال ہو گئی بھئی بھئی بھولے تو تمہیں ایک رحم کرو ان کے جو دلی محبت ہے وہ جس طرف رغبت رکھتے ہیں اس طرف چھوڑ دو وہ اگر مندر میں مرا تو بھگوان کے پاس گیا اب کام بھئی مر رہ چھوڑ دو ہمارے بڑے بھئی آتم نر بھر بھل اب تو بھئی چھوڑ مر نر بھر بھلے نہیں عجیب رخیب ہے میرا کہتا ہے کہ آزاد ہے اور میں تیار ہوتا ہوں مر نر کہتا ہے مر نہیں عجیب نر بھر کو الگ کر میں بی آتم ہو چاہتا ہوں نہیں مر نہیں دیتے ماسک لگا بیٹھا گھٹ 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 کر رحم کرو اللہ کے بندوں پر رحم کرو میں کسی ذات جماعت کی نہیں بات کر رہا ہوں سارے اللہ کے بندوں پر رحم کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ تمہیں حکومت دیا کرسی دیا خلم دیا طاقت دیا تو تم کیا کرو تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحم کرو بس تو کیا کرو آج کی رات کا عمل اگر آپ یہ چاہتے ہیں درد ہے انسانیت کا محبت ہے انسانیت سے مانو جاتی سے اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندوں سے میں لیڈر نہیں ہوں بابا مجھے کرسی ہونا ہے تمہیں آج دعا کرو بلکہ میں کوئی یگن کراؤں ہون کراؤں تم سے دعائیں کراؤں میں اس کے لیے نہیں بیٹھا ہوں لوگ اس کے لیے کرتے ہیں میں انسانیت کے لیے تم سے بھیک مانگتا ہوں دعا کرو انسانیت اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرو یہ مسئیبتیں ٹل جائیں تو یہ عمل بزرگوں سے منخول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کیسا درود پڑھو ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھو پھر درود پڑھو پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھو اس کے بعد سر سدے میں رکھ کر دعا کرو رو گڑ گڑ آؤ زندگی کی بھیک مانگو اللہ سے اللہ ہی زندگی دینے والا ہے موت دینے والا ہے اس سے زندگی مانگو تو اچھی صحت مندانہ زندگی مانگو زندگی مانگو تو بندگی کے لیے زندگی مانگو زندگی مانگو تو خدا کی بندوں کی خدمت کے لیے زندگی مانگو اپنے آپ کو فساد پھیلا کر کے اپنے آپ کو جو ہے ایک طرح کا آتنکی بنا کر کے لوگوں میں آتنک پھیلا کر کے ایسے وقت میں چھپ جانے والا چھپ جانے والا کائر نہ بنائے بلکہ ہمت والا مسلمان بنائے ہر انسان کی مصبت میں کام آنے والا مسلمان پوری مجلس کا ہے اور یہ طریقہ آپ کا سپریٹ ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے کیونکہ آج کی مجلس جو ہے وہ فردن فردن ہے ہم اجتماعی طور پر نہیں اپنے طور پر ذکر کریں گے تو سارے ذکر کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور مختصر طور پر اس کی فضیلت کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنی کی سعادت حاصل کی ہے اگر اس بیان میں میرے سے چھوٹ ہوئی ہے چھوک ہوئی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں رسول کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا پاک مجھے معاف کر دے مولا پاک ہمارے کہنے سننے سے کا صدقہ عناعت فرما خدر کی رات کا مولا پاک تیرے رسول پاک کے صدقے میں آج کی اس رات میں مولا ہم سب کو دنیا کے جہنم سے آخرت کے جہنم سے سانوں کی حفاظت فرما ہمیں نیک بنا زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ خاتمہ فرما تو ایمان عالمی تو بات سمجھ میں آری ایک بجا